موسیقی ہم لائن میں لگے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں تو کافی دیر انتظار کے بعد جب کھانا آیا تو ہم نے چکن نگٹس آرڈ کیے ہم نے چکن پیس آرڈ کیا اور اس کے ساتھ برگر آرڈ کیے اور ساتھ ہم نے فلافل آرڈ کیا دوستو جو ان کا چکن برگر تھا البیک والوں کا وہ میں دس میں سے سات نمبر اس کو دوں گا یعنی کہ کچھ بہتر تھا وہ کئی ایف سی یا میک ڈانالڈ کو کراس تو نہیں کرتا پر اس کا ایک اپنا ٹیسٹ تھا وہ بہتر تھا جو ان کے چکن نگٹس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس کا جو چکن تھا وہ اچھا تھا پر جو اس کے اوپر چکن کرمس لگا ہوا تھا وہ بالکل اچھا نہیں تھا اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا اور اسی طرح جو چکن پیس تھے ان کے اس کے اوپر بھی جو چکن کرمس لگا ہوا تھا وہ بالکل اچھا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بیٹ تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اور جو ان کا فلافل تھا وہ بھی سہم ہے فلافل کا ٹیسٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا یعنی کہ ہم نے ارابک فلافل کھائے ہوئے ہیں وہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ان کا جو فلافل کا ٹیسٹ تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا جو چکن ہے وہ بھی ہم کو پسند نہیں آیا پر ان کا جو برگر تھا وہ بیٹر تھا اس کو دس میں سے سات نمبر دے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ان کے چکن نگٹس ہیں وہ بھی بیٹر تھے آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا ریویو تھا لوگ جو ہے وہ دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جا کر جو ہے وہ لیتے ہیں چکن اور بہت زیادہ جو ہے وہ کریزی ہو کے جاتے ہیں کہ جی البیک پتہ نہیں کیا چیز ہے ایسا کچھ سپیشل کھانے میں مجھے نہیں لگا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں آپ کا بہت شکریہ دوستو البیک جو ہے وہ پرائیس کے لحاظ سے میکڈونال اور کی ایف سی سے بہتر ہے ان کا جو برگر ہے وہ ساڑھے ساتھ درم کا ہے جو فور پیس چکن ہیں وہ ففٹین درم کے ہیں اور جو چکن نگٹس ہیں وہ باکس جو ہے وہ پندرہ درم کا ہے ففٹین درم کا اور جو فلافل ہے وہ تقریبا جو ہے وہ ڈائی درم کا جو ہے وہ باکس ہے تو پرائیس کے لحاظ سے تو بہتر ہے پر جو ٹیسٹ ہے اس لحاظ سے اتنا اچھا نہیں ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں دوستو تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اور کھر دیکھنے اچھا ہوں اور کھر دیکھنے اچھا ہوں موسیقی